دوستو عام طور پر جانور اپنے زندگی میں کسی انسان کا دخل نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے زندگی انسانوں سے دوری بنا کر ہی جینا چاہتے ہیں پر کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں جب ان کو بھی انسانوں کی مدد کی ضرور پڑ جاتی ہے اور کچھ انسان جانوروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے جان پر بھی خیل جاتے ہیں آج کے وڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی جانوروں سے ملوائیں گے جنہوں نے انسانوں سے ہیلپ مانگی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ وڈیو انڈیا کے کیرلا میں کیمرے میں قید ہوا تھا وڈیو میں ایک ہاتھی کا بچہ ایک بڑے گھڑے میں فنس جاتا ہے ہاتھی کی ماں گھڑے کے دوسری طرف ایک ندی میں کھڑے ہو کر زور زور سے چلا کر مدد کی گوہار کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ پاس کی لوگ وہاں اس کی مدد کے لیے آتے ہیں وہ جیسے تیسے ایک جیسی بی کا انتظام کرتے ہیں جیسی بی کا ڈرائیور گھڑے میں مٹی ڈالتا ہے تاکہ ہاتھی کا بچہ اس مٹی پر چڑھ کر گھڑے سے باہر آسکے آخر کاروں کی کڑی محنت رنگ لاتی ہے اور ہاتھی کا بچہ گھڑے سے باہر آ جاتا ہے یہ دیکھ ہاتھی کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے ہاتھی کی ماں زور زور سے اپنی سونٹ ہلا کر وہاں کھڑے سبی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتی ہے یہ ویڈیو انڈیا میں ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں ایک تین دوہا ایک کنوے میں فانس جاتا ہے گاؤں والے رسی کو ڈال کر اس کو کنوے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ اس کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ایک بچاؤ دل کو اس کی مدد کے لیے وہاں بلاتے ہیں بچاؤ دل وہاں آ کر گھٹنا ستھل کا معاینہ کرتا ہے اور تین دوے کو بچانے کے لیے آپس میں سلا کر کے کنوے میں ایک بڑا پنجرہ ڈالتا ہے آخر کار کافی زدو جہد کرنے کے بعد تین دوہا پنجرے میں آ جاتا ہے اور وہ بچاؤ دل تین دوہوں کو بچانے میں سفل ہو جاتے ہیں دوستو ان کا یہ کام کافی قابلے تعریف ہے اس بچاؤ دل کے سبی بھائیوں کو دل سے ہمارا سلا دنیا کی سب سے خطرناک مچھلیوں کی بات کریں تو سب سے پہلا نام شارک کہی آتا ہے اس کے گھا تک حملوں پر ہالیوڈ میں کئی فلمیں بنی ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی شارک کسی شخص سے ہیلپ مانگنے اس کے پاس آئے وڈیو میں ایک شارک ایک گوتا خور کے پاس آتی ہے یہ دیکھ وہ گوتا خور شروعات میں اس سے ڈر جاتا ہے پر جب وہ شارک اس کے پاس آ کر اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے بلکہ کچھ اس طرح سے حرکت کرتی ہے جیسے وہ کچھ ہیلپ مانگ رہی ہو گوتا خور اس کے نزدیک جاتا ہے تو اس کو ایک بڑا سا مچھلی پکڑینے کا ہک شارک کے شریر میں کھوسا ہوا دیکھتا ہے وہ اس ہک کو اپنے ہاتھوں سے کھچ کر نکال دیتا ہے گوتا خور کے حساب سے شارک کا زخم زیادہ بڑا نہیں وہ کس دن میں ہی ٹھیک ہو جائے گا دوستے اس دیالو شخص کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے یہ وڈیو انڈیا کے راجستان میں ایک کیمرے میں قید ہوا تھا جس میں ایک تیندوئے کے سر میں سٹیل کا پتیلہ فنسا ہوا دیکھ رہا ہے اب آپ سنچ رہے ہوں گے آخر یہ پتیلہ اس کے سر میں کیسے فنسا دراصل اس دیندوئے کو کافی پیاس لگتی ہے یہ پانی کے تلاش میں بھٹکتا بھٹکتا اس پانی سے بھرے ہوئے پتیلے کے پاس پہنچتا ہے اور پانی پینے لگتا ہے پر جب ہی اپنے سر کو باہر نکلتا ہے تو وہ اس میں فنس جاتا ہے دیندوئے اپنے سر کو باہر نکالنے کی کافی کوشش کرتا ہے پر اس کے ساری کوشش کے بعد بھی اس کا ساری سپتیلے سے نہیں نکلتا ہے پھر ایک جانور بچاؤتل وہاں آ کر اس دیندوئے کو رسٹیو کر لیتا ہے ویڈیو میں کہ گھوڑا برف میں فس جاتا ہے وہ برف میں جم کر مر جاتا اگر یہ لوگ اس کو بچانے کے لیے نہیں آتے یہ دیالو لوگ اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوک دیتے ہیں شروعات میں وہ لوگ اپنے سنوٹ ٹریکٹر سے اس کو بچانے کا سوچتے ہیں پر یہ کافی رسکی تھا جسے گھوڑا جخمی ہو سکتا تھا اس لیے وہ اس کو بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف کے برف کو خود کر گھوڑے کو سعی سلامت بچا لیتے ہیں دوستو ایسا ہی بھلے لوگوں کی وجہ سے انسانیت ابھی بھی زندہ ہے ویڈیو میں دو کتے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم انسانوں کی طرح آپس میں بھائی ہونے کا فرض نباتے ہیں ان میں سے ایک کتے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے دوسرا کتہ اس کی ہیلپ کے لیے ادھر ادھر پڑکتا ہے وہاں پر ایک شخص ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے وہ جخمی کتے کو اپنی کار میں لے کر اسپطال میں جاتا ہے ڈاکٹر اس کے جخم کے جانچ کرتا ہے جخمی کتے کا ذات ہی اس کے لیے کافی پریشان رہتا ہے پر لکیلی اس کتے کو زیادہ چوٹ نہیں آتی ہے اور وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ انسان ان دونوں سے امپریس ہو کر دونوں کو خود پالنے کے لیے ان کو گود لے لیتا ہے دوستہ اس فرشتے جیسے انسان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو میں ایک بطخ اپنے بچوں کے ساتھ ایک گٹر کے اوپر سے گزرتی ہے بچے سائز میں چھوٹے ہونے کے وجہ سے ایک ایک کر کے گٹر کے چھت سے نکل کر نیچے گر جاتے ہیں یہ منظر ایک لیڈی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ تورانت بطخ کی مدد کے لیے گٹر میں اتر کر سارے بچوں کو وہاں سے نکال دیتی ہے دوستہ سنچ میں اس لیڈی کی انسانیت نے تو دل خوش کر دیا ویڈیو میں کتہ ایک خطرناک ڈیم پر فنج جاتا ہے ایک شخص کتے کو مسئبت میں دیکھ کر اپنے جان پر جوکیم کھل کر اس کتے کو بچانے کے لیے ڈیم پر آ جاتا ہے اپنی کڑی محنت کے چلتے وہ کتے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستہ اس بہادر شکش کے لیے ایک سیلوٹ تو بنتا ہے دوستو اگر آپ نے بھی کبھی کسی جانور کو بچایا ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ایسا ہی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ